امید کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے کھہلے سی ہوں گے سلامت ہوں گے پہلے تو آپ سبی کا تہہے دل سے تہہے دل سے میں شکر گزار ہوں تہہے دل سے آپ سبی کا شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سبی کا آپ فرنڈز نے میری چینل کو سبسکرائب کیا اسے لائک کیا اور اسے آپ نے فرنڈز تک شیئر کیا آپ سبی بہن بھائی فرنڈز کا تہہے دل سے میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنی سپورٹ کیا آپ نے امید کرتا ہوں میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی آپ ایسے ہی پیار دیں گے سو فرنڈز میں رمیز کھان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں درمیز کھان شو آج کچھ خاص ہے شو میں آج میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گا وہ کیا چیز ہے جو میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو انت میں دکھاؤں گا وہ کیا خاص ہے کس خاص پر میں یہ بلاگ بنانے جا رہا ہوں کیا میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں آج سو فرنڈز یہاں سے تو میں گزر رہا ہوں سو فرنڈز یہ ایک بہت ہی پرانی نہریں ٹنڈل ہے بہت انگریزوں کے وقت کی جب انگریزوں نے بنائی تھی اس میں سے پانی جاتا تھا اور وہ پاور سٹیشن جو تھا وہ مہورا میں تھا اسی سے پانی ہو کے جاتا تھا اس پاور سٹیشن میں لیکن جب وہ پاور سٹیشن بھی ختم ہو گیا خراب ہو گیا ٹوٹ فوٹ گیا تو یہ بھی ٹوٹ فوٹ گئی سو ابھی جو اس میں سے پانی جا رہا ہے کھٹوں کے لیے پانی جا رہا ہے دان وغیرہ کی زمین کے لیے سو فرنڈز اب جو ٹنڈل تھی وہ اب نئی بنائی نیچ پیسی جو پہاڑ کے بیچ میں سے جو آپ اوڑی پاور پروجیکٹ میں جاتی ہے اوڑی وان اوڑی ٹو کے لیے جاتی ہے سو فرنڈز امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور میری کوشش رہے گی آخر تک کہ میری ویڈیو بلکل اچھی ہو آپ کو بلکل بھی بور نہ کریں اور آپ لطفہ انداز ہو جائیں میری ویڈیو سے آپ کو مزا جائے اور فرنڈز کچھ یہ کہوں میں آپ کو کہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ چلنو پارک کے پاس میں ہی پڑتی ہے بنیاد جو چلنو پارک اس کے نیچے والا ایریا ہے یہاں پہ اکثر یوٹیوبر نہیں آتے ہیں پتہ ہے کیونکہ ابھی انہیں اس جگہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ جگہ ایکسپلور کی میں نے اور میں نے اس کو فلال نکالا ہے آپ سب کی آنکھوں کے لیے لوکل لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے لیکن کافی جو دودھ راز کے لوگ ہیں پتہ سو فرنڈز یہ ہے وہ جگہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہے جو میں آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں ہی تک مزہ نہیں ہے مزہ تو آگے بھی ہے جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا کچھ خاص اور ہوگا سو فرنڈز دیکھ ساتے ہیں یہاں کا view یہ جو جہلم جاتی ہے سیدھے یہ جیلم اڑی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیلم آتی کہاں سے یہ جیلم سیدھے سری نگر سے انہم ناکھ سے یعنی پیشے کہ جتنے بھی ڈسٹک ہیں وہاں سے پانی جمعہ ہوکے یہاں سے گزرتا ہے وہ بنیار سے جاتا ہے سیدھے اڑی سے پاکستان یہ پانی مزہ پر آباد کی طرف چلا جاتا ہے یہ پانی سو فرنڈز یہاں پہ الگ ہی سکون ہے یہاں پہ الگ ہی مزہ ہے جب آپ فری ہوں گے تو ایسی جگہ پہ آپ بیٹھ جاؤ تو آپ خود فیل کرو کتنا مزہ آتا ہے نہ ہی شور نہ شرابہ صرف پانی کی آوازیں اور کچھ بھی آپ کو سنائی نہیں دے گا آپ بلے ہی روم میں ہوں گے میوزک سن رہے ہوں گے آپ کو اتنا مزہ وہاں پہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو ایسی جگہ پہ مزہ آئے گا اور یہاں پہ تو آپ بلکل ساری پریشانیاں جتنی بھی آپ کے دماغ میں ہوں گی وہ آپ ایک سائیڈ میں سے چھوڑ کے آ جاؤ گے سو بس لطف اٹھاؤ گے اس بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے انجوئے کرو گے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی میری پوری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اچھی ویڈیو لاؤں ایک اچھا view آپ کو دکھاؤں پوری میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں آپ کو اچھا سے انٹیٹیئنمنٹ کر سکوں پچھلی میری کافی ویڈیوز میں میری جو بیو ساتھ ہوتی ہے وہ بھی کافی کیپچنگ کرتی ہے مجھے کافی ہلپ کرتی ہے لیکن آج میں کیلہ یہاں پہ آیا اٹھانے کے لیے شاپ سے یہاں میں خود آیا اسے اٹھانے کے لیے دیکھ ساتھ پانی کیسے بیٹھا ہو تو میری کو کافی ہلپ کرتی ہے ویڈیوز بنانے میں اڈیٹنگ میں سو آج ہو جائے نہیں تھی میرے ساتھ تو میں نے آج کبھی یہاں رکھا کبھی دیوار پہ کبھی درخت پہ رکھا کبھی کہیں بھی رکھا تو شارٹ میں نے کیپچر کی ہے اور اکٹھا کی ہے میں نے سارے شارٹ ملا گئے سو فرنس امید کرتا ہوں میں آپ کو یہ میرا ایفرڈ اچھا لگا ہوا جو میری یہ چھوڑی بہت کوشش تھی اچھی ویڈیو بنانے کی ایک سیل فون سے ایک سمارٹ فون سے اتنا ہیوی تو سمارٹ فون نہیں ہے میرا سیمسنگ کا جیس سیون ہے لیکن میں پوری کوش کرتا ہوں پھر ویڈیو پھر بھی اچھی بنے اور آپ کو بھرپور مزہ اٹھائیں میری ویڈیو سے سو فرنس کافی دیر ہو چکی ہے اب گھر کے لیے بھی میں نکلتا ہوں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو درخت چھوٹا سا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فل ہوتا ہے یہ کالا اور لاب بڑے ہی مزے دار ہوتا ہے بڑے ہی سے چاو سے کھایا جاتا ہے یہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں بڑے ہی مزے دار ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں پہ ایسی درخت ملتے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں آپ یہ چیز کھا سکتے ہو آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہو مجھے بھی تھوڑی بھوک لگی تھی یہ گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا سو میں بھی اپنے لیے کچھ یہ نکال لیتا ہوں ان کانٹو میں سے تھوڑے سے یہ کھا لوں تاکہ تھوڑا مزہ آ جائے کیونکہ تھوڑا اس کا جو کھٹا بینٹے کا سواد ہے بلکہ املی جیسا وہ مزے دار ہے جنگل میں کہیں مل جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں یہ چیز کھا کے میں نے یہ کھا لیا سو میں نکلتا ہوں آگے یہاں پہ جب میں آیا تھا وہاں سے ایک بڑا پتھرک دیکھا تھا مجھے میں اس پتھرک پہ جا کے آپ کو ویو دکھانے کی کوش کروں گا یہ جیلم دیکھتی ہے اور پانی جہاں سے آتا ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے میں کوش کروں گا اس بڑے پتھر پہ چڑھنے کی ہے تو بہت بڑا لیکن چڑھ جاؤں گا فیصلن تو ہے لیکن پھر بھی چڑھ جاؤں گا میں اس کے اوپر سو فرنڈز آپ یہ ویو دیکھئے تو میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ چینل سے ابھی ابھی جوڑے ہیں سو فرنڈز چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو سچ میں آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اس چینل کو شیئر کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز کو کیونکہ فرنڈز آپ کی سپورٹ ضروری ہے اور فرنڈز اپنا بہت زیادہ اپنا خیال رکھے گا مطلب بہت زیادہ سے زیادہ خیال اپنا رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا باقی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ خدا حفریز باقی فرنڈز اگر ویڈیو میں مجھے بولنے میں کچھ گلتی ہوئی ہو تو اپنا فرنڈ اپنا دوست اپنا بھائی سمجھ کے ماف کر دیجئے گا آپ کو بہت شکریہ موسیقا موسیقا